مہمد مدسر عالم مہمد مدسر عالم مہمد مدسر عالم محمد مدسر عالم اِن آب محمد 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 محمدHi اس میں سے اگر آپ سنٹرل انورٹمنٹ کے ریگارڈنگ وہاں پہ جانکاری دی گئی ہے وہاں پہ جانکاری آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی انورٹسٹی نے فیلحال ہسٹرل انورٹمنٹ کے لئے کے لئے کوئی بڑی نوٹیس جاری نہیں کیا ہو سکتا ہے ایک دو انورٹسٹی نے جاری بھی کیا ہو تو آپ پہ دیکھ سکتے ہیں انورٹسٹی کے ویب سائٹ پر ہی جانکاری دی جاتی ہے بات اگر سنٹرل انورٹسٹی آف ساؤدھ بیہار کی کریں تھے سنٹرل انورٹسٹی آف ساؤدھ بیہار میں فیلحال ہسٹرل انورٹمنٹ کی پرکریہ شروع نہیں ہوئی ہے آپ میں سے کئی لوگ نے سوال پوچھا ہے یہ ہسٹرل انورٹمنٹ کی پرکریہ کب شروع ہوگی بلکل یہ سوال کئی بار پوچھا جا رہا ہے کب سے ہسٹرل انورٹمنٹ کی پرکریہ شروع ہوگی کہ آپ کو ہشٹل ملے گا یا نہیں ملے گا سنٹرل یونیورسٹی آف ساؤت بیہار میں آپ کو میں پتا دوں کہ مارچ 2020 کے بعد سنٹرل یونیورسٹی آف ساؤت بیہار کے ہشٹل سے بند ہیں تو شٹوڈنٹس کو یونیورسٹی میں رہنا ایلاو نہیں ہے ایسا اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے یہی دیشانی درش آئے ہیں کہ ہشٹل میں آپ کو شٹوڈنٹس کو ایلاو نہیں کرنا ہے کیونکہ کورونا کوبیڈ نائنٹین کا خطرہ ختم نہیں ہوا ہے آج دیسمبر ہو چکا ہے دیسمبر کے مہینے تک بھی ابھی تک کوئی دیشانی درش یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے طرف سے نہیں آئی ہے تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے کہ دیسمبر میں تو فیلحال ہشٹل الارٹمنٹ نہیں ہونا ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ پرانے شٹوڈنٹس ہیں نائے شٹوڈنٹس جو ایڈویشن لے چکے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ہشٹل الارٹمنٹ کب ملے گا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے شٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں وہ لوگ بھی ہشٹل میں نہیں رہ رہے ہیں جب بھی ہشٹل الارٹمنٹ کی پرکریہ شروع ہوگی جب پرانے شٹوڈنٹس ہشٹل میں رہنا شروع کر دیں گے اس کے بعد ہی آپ کے ہشٹل الارٹمنٹ کی پرکریہ شروع ہوگی اسی سے جڑا ہوا ایک سوال آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا گھر گیا میں ہے تو کیا آپ کو ہشٹل ملے گا یا پھر آپ کے گھر ٹیکاری ہے یا آس پاس کے علاقے میں ہے دس بیس کلومیٹر کے ریڈیس میں تو کیا آپ کو ہشٹل ملے گا آپ کو یہ بتا دو کہ ہشٹل میں پراریٹی دور کے شروع کر دی جاتی ہیں جو زیادہ دور کے علاقوں سے آتے ہیں چاہے وہ پٹنا ہو بے گسرائے ہو یا پھر دوسرے شٹیٹس ہوں ہر کورس کے لیے ہشٹل میں شٹیٹس ریزرپ ہیں اسی ریزرپ کٹیگری کے انوصار ہی ہے ہشٹل میں الارٹمنٹ دیا جاتا ہے ہر کورس کے لیے مثال کا طور پر کسی کورس میں سارٹ ایڈمیشن ہو رہا ہے تو ہشٹل کا اسٹینڈیٹ پرسنٹیج ہے اگر دس پرسنٹ پر نکالا جاتا ہے ہشٹل الارٹمنٹ تو سارٹ کا مطلب ہوا کہ چھے لوگوں کو ہشٹل الارٹمنٹ ملے گا بیس پرسنٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ بارہ لوگوں کو ہشٹل الارٹمنٹ ملے گا کسی بھی کورس میں چاہے وہ انڈرگریجویٹ کورسز ہوں یا پوسٹ گریجویٹ کورسز ہوں کتنے سٹوڈینٹ کو پرٹیکلر کورس سے ہشٹل ملے گا ہشٹل الارٹمنٹ میں سوچل کٹیگری کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے جینرال AODC EWS SCHT Prd سارے کٹیگریز کو دھیان میں رکھ کر ہی ہشٹل الارٹمنٹ کی لیشٹ جاری کی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہشٹل الارٹمنٹ کو لے کر جو آپ کے مند میں سوال اٹھ رہتے ہو سوال کو جواب مل گیا ہوگا پھر حال آپ ہر بڑانے کی اولیاب فلال سیٹی آفلائن کلاسز نہیں شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اس وجہ سے ہرشل الارٹمنٹ کے پرکریاں بھی شروع نہیں ہوگی تو آپ انتظار کیجئے میرے ویڈیوز کا میں کسی ویڈیو میں جب بھی ہرشل الارٹمنٹ کی رکارنگ کوئی بھی جانکاری آگے کسی بھی انوٹ سے لگے آگے میں ضرور اس چینل پر اپلوڈ کروں گا آپ کو اپڈیٹ کروں گا اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسے میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہے گے تھانکس ایلارڈ پلیس کیپ آن واشنگ مائی چینل آپ کو اپنید کروں گا آپ اپنید کریں جب آپ اپنید کریں